اسلام علیکم میں ہوں انسپائرنگ سید مسرور اس ویڈیو میں میں بات کروں گا کہ کون سے وہ کارڈینل یا فنڈمنٹل پرنسپلز ہیں جن کو آپ زندگی میں فالو کرتے ہیں اور آپ کی لائف اٹیز مور پرپوسفل مور میننگفل بہت سمپل سی سادہ سی باتیں ہیں جن کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے اپنی لائف کو اچھے طریقے سے اوبجیکٹیولی پرپوسفلی گزارنے کے لیے نمبر ون کانفیدنس is a greater virtue کانفیدنس کو مہشہ مینٹین رکھیں کانفیدنس is calm it's quiet whereas ego is noisy تو ایگو کو آوائیڈ کرنا ہے کانفیدنس کو مینٹین کرنا ہے whenever you speak you speak with confidence but at the same time you should be a good listener listening is more important لوگوں کو سننا بہت ضروری ہے آپ اچھی کتابیں پڑھتے ہیں اچھے لوگوں سے ملتے ہیں hundreds of things you are doing every day لیکن جو آپ کو زندگی کا لیسن ملتا ہے یا سبق ملتا ہے یا کمیابی ہوتی ہے وہ آپ چھوٹے چھوٹے cues ہیں یا indicators ہیں جن کو آپ pick کرتے ہیں ان books سے لوگوں سے ملنے سے کام کرنے سے اور ان کو آپ اپنی زندگی میں لے کے چلتے ہیں آپ کبھی بھی پوری جو ہے ایک series of books یا series of discussions ان سب کو follow نہیں کر رہے ہوتے پھر anxiety اور regret جو ہیں وہ energy سیپرز ہیں ان کو کوشش کریں کہ anxiety اور regret آوائیڈ کریں action is more powerful action پہ جائیں اگر کوئی ایسا دن آپ کی زندگی میں جس میں challenges زیادہ ہیں جس میں آپ کے لیے مسائل ہوئے پریشانی ہوئیں تو اس کو اپنے thought process کا اور اپنے mission کا ایسا نہیں بنانا ہے وہ ایک دن تھا وہ ختم ہو گیا it has passed away اس کو ساتھ لے کے نہیں چلنا ہے کیونکہ اگر 365 days میں سے اگر ایک دن میں problem ہوئے تو کیا ہوا it is i think a very small matter we shouldn't much worried about it پھر motivation اور consistency these are the best virtues in your life motivation اور consistency کو اپنی زندگی کا ایسا بنائیں gratitude شکریہ ادا کرنا اللہ کا شکر ادا کریں اللہ نے تین نیامتیں دی every day is full of so many blessings from the almighty اسی طرح سے ان لوگوں کا شکریہ ادا کریں جو آپ کی زندگی میں آسانی کا باعث بنتے ہیں آپ کی spouse ہے life partner ہے آپ کے بچے ہیں آپ کے دوست ہیں آپ کے بہن بھائی ہیں کوئی بھی وہ لوگ جو آپ کی زندگی میں ease create کرتے ہیں ان کا شکریہ ادا کریں loyalty یا وفاداری خاص کر ان لوگوں کے ساتھ ضرور کریں جو لوگ آپ کے مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے جو بھی آپ کے ساتھ کسی مشکل وقت میں کیا وہ بہت selflessly کیا کوئی benefit نہیں تھا کوئی advantage نہیں تھا وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوگے تو کوشش کریں کہ آپ ایسے لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں اور ایسے لوگوں کے ساتھ وفاداری ثابت کریں discipline جو ہے perfection کا نام نہیں ہے کہ چیزوں میں perfection آئے discipline is a process of continuity with your life with your mission with your goals but under the umbrella of certain principles values norms mores جو میں اپنے ویورز سے آپ سب سے شیئر کرنا چاہتا تھا اللہ کرے کہ ہم ان سب چیزوں کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں اور ہماری زندگی ایک purposeful life ہو اور دوسروں کی بہتری کے لیے ہماری زندگی ہم اس کو استعمال کر سکیں and we create ease for the people we create more convenience for the people in their lives اللہ ہم سب کو کمجاب کرے اور آسانیوں کا ذریعہ بنائے اور اللہ ہماری زندگی میں بھی آسانیاں create کرے اپنے خیال رکھیں دوبارہ ملیں گے اللہ حافظ